مووی کے سٹارٹنگ میں ہم ایک میڈیا سٹار کول کو دکھتے ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ موسکو جا رہا ہوتا ہے اب کول کیونکہ اپنے فالورز کے لیے نئے نئے چیلنج لیتا رہتا تھا اور اس بار اس کا چیلنج ہے کہ موسکو کے ایک سکیپ روم کو ایکسپیرنس کرنا کول کے ساتھ اس کے چار دوست دھومس، ایرن، سیم اور ڈیش بھی ہوتے ہیں ڈیش کول کو بتاتا ہے کہ موسکو میں میرا ایک دوست الیکسی ہے جو کہ بہت زیادہ امیر ہے اور وہ ہی ہمارے لیے سب کچھ رینج کرے گا اور یہ سن کر کول اور بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اگلے سین میں یہ سبھی لوگ موسکو میں لینڈ کرتے ہیں اور یہاں پر دو اوفیسر، ڈیش کو کچھ گڑھ بڑھ کرنے پر پکڑ لیتے ہیں اب کول ان پولیس والوں کو سمجھانے کے ٹرائے کرتا ہے لیکن ان لوگوں کو انگلش سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ لوگ صرف رشیان ہی جانتے تھے اب یہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور ان پولیس والوں کو اپنا انڈرو دیتا ہے پولیس والے یہ سن کر کافی ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے چپ کر کے چلے جاتے ہیں اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی کا نام الیکسی ہوتا ہے اور یہی وہ ڈیش کا فرینڈ ہے جو کہ یہاں پر انہیں اسکیپ روم دکھانے والا ہے اس کے بعد الیکسی ان سب کو ایک بہت بڑے کلب ملے کر جاتا ہے اور کول یہ سب کچھ اپنے فولورز کو لائف دکھا رہا ہوتا ہے پارٹی میں کچھ گینگسٹر کول کے فرینڈز کے ساتھ بتتمیزی کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بیچ جگڑا سٹارٹ ہو جاتا ہے الیکسی سب کو سمالنے کی کافی ٹرائے کرتا ہے لیکن بات اتنی زیادہ پکڑ جاتی ہے کہ الیکسی کو اپنے گارڈ سے کہہ کر ان لوگوں کو گن پوائنٹ پر باہر نکلوانا پڑتا ہے اور جاتے جاتے یہ گینگسٹر انہیں دھمکی دے کر جاتا ہے کہ وہ انہیں نہیں چھوڑے گا اگلے دن سب ہی لوگ الیکسی کی بتائی ہوئی جگہ پر جاننے لگتے ہیں کول اور ایرن الیکسی کی بھیجی ہوئی ایک کار میں جاتے ہیں اور بیچ راستے میں کچھ دیکھنے کے لیے رک جاتے ہیں اب کول اور ایرن یہاں پر کار سے باہر جانا چاہتے ہیں لیکن ڈرائیور انہیں باہر جاننے سے منع کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ الیکسی نے سیدھا آپ کو اپنے پاس بلائے ہیں لیکن کول ڈرائیور کو منع لیتا ہے جس پر ڈرائیور انہیں کچھ دیر کے لیے باہر جاننے دیتا ہے اور ان لوگوں کو کچھ رشین کرنسی بھی دیتا ہے اس کے بعد یہ دونوں ایک ہوتل میں جاتے ہیں جہاں پر کول بل پی کرنے کے لیے پیسے نکالتا ہے تو ان کے اندر سے ایک نوٹ نکلتا ہے جو کہ ویٹروں سے اٹھا کر دیتا ہے اور ان سے کوفی بغیرہ کے پیسے نہیں لیتا وہ کہتا ہے کہ یہ چاہے مسٹر الیکسی کی طرف سے ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اب آپ کو یہاں سے جانا چاہیے کیونکہ ڈرائیور آپ کا باہر ویٹ کر رہا ہے ایرن یہ دیکھ کر کافی حیران ہوتی ہے اور کول کو کہتی ہے کہ ان لوگوں کو کیسے پتا کہ ہم یہاں پر ہیں لیکن کول اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور یہ الیکسی کے پاس پہنچ جاتی ہیں اب بلیکسی انہیں اسکیپ روم دکھانے سے پہلے کچھ ضروری انفارمیشن دیتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ تم یہ سب کچھ لائیو کر سکتے ہو اب کول کا فون جس سے کہ لائیو ہو رہی تھی اسے مونیٹر کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ پولور وہ سب کچھ دیکھ سکیں جو کہ وہ اسکیپ روم میں کرنے والے ہیں اس کے بعد ان سب ہی کی آنکھوں پر کپڑا ڈال کر انہیں لے جائے جاتا ہے کول کو ایک روم میں چھوڑا جاتا ہے جہاں پر ایک ڈیٹ بوڈی تھی اور ساتھ ہی ایک ٹائمر چل رہا تھا جس میں کہ ایک گھنٹے کا ٹائم تھا اب کول کو لگتا ہے کہ اس ڈیٹ بوڈی میں کوئی نہ کوئی کلیو ہے اور کول پاس ہی رکھے بلیٹ سے اس کا پیٹ کارٹ کر اس میں سے ایک چاپی نکال لیتا ہے اس چاپی سے کول اپنی جیل کا دروازہ کھولتا ہے اور باہر آ جاتا ہے اب کول جیسے جیسے آگے پڑتا ہے اسے اپنے دوست ٹرائپ میں فسے ہوئے دیکھتے ہیں کول یہاں پر تھومس اور ڈیش کو بھی دیکھتا ہے جو کہ الگ الگ طریقے کے ٹرائپ میں فسے ہوئے تھے اور تھومس کی رسیاں کستی ہی جاری تھی اور ڈیش کے قریب ایک نکیلہ کوفن کا کور آ رہا تھا یہ دونوں کول کو سامنے کی پزل سولف کرنے کا کہتے ہیں جس پر کول اس پزل کو سولف کرنے لگتا ہے اور کول جب کلپ چال چلتا ہے تو رسیاں اور نوکیلہ کوفن کا کور کھچنے لگتا ہے لیکن کسی طرح سے کول اس پزل کو سولف کر لیتا ہے جس سے کہ تھومس اور ڈیش بھی فری ہو جاتے ہیں اور جیل کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے اس کے بعد یہ سیم کو نکالنے کے لیے اس کے سامنے کا پزل سولف کرنے لگتے ہیں اور اس پزل کی خاص بات یہ تھی کہ وہ جیسے جیسے پزل کو سولف کرنے کے قریب ہوں گے سیم کو اتنے ہی تیز بجلی کے جھٹکے ملتے جائیں گے لیکن یہ کسی طرح اس پزل کو بھی سولف کر لیتے ہیں اور سیم کو بھی جیل سے نکال لیتے ہیں سیم ان سب پر کافی غصہ کرتی ہے اور اس گیم کو چھوڑنے کا کہتی ہے لیکن یہ سبھی سیم کو سمجھاتے ہیں کہ یہ صرف ایک گیم ہے اور ساتھ میں الیکسی بھی کہتا ہے کہ تم کافی اچھا کر رہے ہو اور الیکسی کے ایسا کہنے پر سیم بھی ریلیکس ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کی نظر ایرین کے چیمبر پر پڑتی ہے جس میں کہ پانی بھرنے لگا تھا اور ان لوگوں کو ایرین کے ہاتھ میں ایک چاب بھی دکھتی ہے اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا کرنا ہے دوسری طرف ان کے پاس ٹائم بھی کم تھا کیونکہ یہ چیمبر پانی سے بھرتائی جا رہا تھا اس کے بعد یہ ایرین کے سامنے کا پزل سولف کرتے ہیں جس سے کہ جیل کا دروازہ کھل جاتا ہے لیکن یہ پھر بھی ایرین کو باہر نہیں نکال پاتے ہیں اب یہ چیمبر کو اپر سے کھولنے کی بھی ٹرائے کرتے ہیں لیکن ناکام ہوتے ہیں جبکہ ایرین بھی پانی کے اندر ڈوپنے لگی تھی اور یہ دیکھ کر سبی کی حالت خراب ہو جاتی ہے اسی لئے یہ لوگ اس کھیل کو چھوڑنے کا کہتے ہیں لیکن الیکسی ان کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا اب کول ایک گیر کو اٹھا کر لاتا ہے اور چیمبر کے گلاس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گلاس پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد وہ چیمبر کو اپر سے توڑتا ہے اور فائنلی ایرین کو باہر نکال لیتا ہے جس سے کہ ایرین کی جان بچ گئی تھی اب یہ ایرین کے پاس جو چابی ہوتی ہے اسے دروازے کو کھولتے ہیں لیکن وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہوتا اب ان سب کو دیوار پر خون لگا ہوا نظر آتا ہے جسے دیکھ کر یہ سب ہی ڈر جاتے ہیں اب کول ایک راڑ سے دروازہ توڑ کر باہر آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ الیکسی کے سب ہی کار مر چکے ہیں اور الیکسی بھی یہاں پر نہیں ہوتا اور یہاں پر الیکسی کی صرف کل فرینڈ ہوتی ہے جس کے سر پر اسی گینگسٹر نے گن رکھی ہوئی تھی جو کہ ان سے کلب میں ملا تھا اب یہ گینگسٹر وکٹوریا کو مار دیتا ہے اور باقیوں کو اپنی کار میں ڈال کر لے جاتا ہے اور ان کا ڈرائیور کوئی اور نہیں بلکہ الیکسی کا ڈرائیور ہے جسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا اب اگلے سین میں جب کول کی آنکھیں کلتی ہیں تو خود کو بندہ ہوا پاتا ہے اور اس کے سامنے انڈریو نام کا آدمی یہ سب کچھ لائف کر رہا تھا یعنی کہ کچھ لوگ ان لوگوں کو بہت سے پیسے دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ کول اور اس کے دوستوں کو لائف ماریں کیونکہ کول اور اس کے دوست امریکن تھے اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو مارنے کے اور بھی زیادہ پیسے ملنے والے تھے اب انڈریو کول کو فلال ایک روم میں بند کروا دیتا ہے جہاں پر اسے اپنے سامنے والے روم میں سیم دکھائی دیتی ہے جس کی ایک آخ نکال دی گئی تھی اور کول یہ دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اس کے بعد انڈریو سیم کا کلہ کاٹ کر اسے مار دیتا ہے کچھ دیر بعد کول اپنی ہتھکڑیاں کھولنے کی ٹرائے کرتا ہے اور وہ آسانی سے کھل جاتی ہیں اور چمنی کے راستے سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی کول کو اپنے دوست ڈیش کی آواز سنائی دیتی ہے کول دیکھتا ہے کہ انڈریو ڈیش کا ہاتھ کار دیتا ہے اور ڈیش اسے جان کی بھیگ مانگ رہا تھا اس کے بعد انڈریو ڈیش کو بھی مار ڈالتا ہے اب کول یہ سب دیکھ کر کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اسی طرح انڈریو بھی کول کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے آدمیوں کو اسے پکڑ کر لانے کیلئے کہتا ہے کول ان آدمیوں سے کسی طرح بچ کر نکل جاتا ہے اب کول آگے بڑھتا ہے تو اس کے سامنے ایک دروازہ آ جاتا ہے جس پر ایک ڈیجیٹل لوگ تھا اور کول دیکھتا ہے کہ اس لوگ پر کچھ لکھا ہے جو کہ اس نوٹ پر بھی لکھا تھا کول ان پیسوں کو نکالتا ہے جو کہ ڈرائیور نے اسے دیئے تھے اور اس میں وہ نوٹ تھا جس میں وہ پاسورڈ تھا کول یہ پاسورڈ ڈال کر اسے انلوک کرتا ہے اور باہر آ جاتا ہے تب ہی اس کے سامنے ڈرائیور آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری کار کی چابی لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ کول اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی جس پر ڈرائیور کہتا ہے کہ ان کی ہر ٹائم مجھ پر نظر تھی اب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر انڈریو کے آدمی آ رہے ہوتے ہیں جس سے کول کار کے پیچھے چھپ جاتا ہے اب یہاں پر دو آدمی آ کر ڈرائیور کو پنچ مارتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ میں لے جاتے ہیں اب کول اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے واپس آ جاتا ہے اور اسی طرح ان اسے اپنا دوست تھومس دکھتا ہے جس کے حالت ان لوگوں نے پیٹ پیٹ کر خراب کر دی تھی کول اپنے دوست کی ہیلپ کرتا ہے اور اسے وہاں سے لے جانے لگتا ہے تب ہی ایک آدمی انہیں دیکھ لیتا ہے جس سے یہ بڑی مشکل سے بچتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں کول یہاں پر سیم کو بتاتا ہے کہ تھومس اور ڈیش بھی مر چکے ہیں جسے سن کر سیم پینک ہو جاتا ہے جس سے اس آدمی کو ان کی آواز آ جاتی ہے اور وہ دروازے کو توڑنے لگتے ہیں تب ہی کول کی نظر ایک انڈرگراؤنڈ راستے پر جاتی ہے جس سے ہو کر یہ نکلتے ہیں اب یہاں پر یہ ایک الیویٹر کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ تب ہی ایک شخص انہیں دیکھ لیتا ہے اور ان پر شوٹ کرنے لگتا ہے لیکن قسمت سے انہیں ایک بھی گولی نہیں لگتی لیکن یہ آدمی تھومس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی جان لے لیتا ہے اب کول یہ سب کچھ دیکھ کر خود کو کسی طرح سنبھالتا ہے اور اس آدمی کی گن اٹھا لیتا ہے تب ہی یہاں پر کول کو کسی کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے جس پر کول دیکھتا ہے کہ ان سب کا ماسٹر مائنڈ الیکسی ہے اور اس نے ہی ان سب کو پکڑا تھا کیونکہ یہی اس کا پیزنس تھا اس کے بعد کول یہاں سے نکلتا ہے تو اسے ایک روم میں ایرن ملتی ہے جس کے گال کو اینڈریو لائف کیمرے کے سامنے کاٹ رہا تھا اب کول اینڈریو کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں اسے مارنے کے جتنے بھی پیسے ہیں وہ سارے دے دوں گا لیکن ہمیں یہاں سے جانے دو جس پر اینڈریو کہتا ہے کہ مجھے تم سے زیادہ پیسے تمہیں مارنے پر ملیں گے تو اس لئے میں تمہارا اوفر ریجیکٹ کرتا ہوں اب یہ سن کر کول اسے گولی مارتا ہے لیکن اینڈریو بچ جاتا ہے اس کے علاوہ اس گن میں صرف ایک ہی گولی بچی تھی جسے کہ وہ اینڈریو کو دوبارہ شوٹ نہیں کر پاتا اب اینڈریو کول کے سامنے ایرن کو بھی شوٹ کر دیتا ہے اور اس طرح کول کی فرنڈ ایرن بھی ماری جاتی ہے اب اینڈریو کے ساتھ ہی بھی یہاں پر آنے لگتے ہیں جن سے بچ کر کول یہاں سے نکلتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سامنے الیکسی کھڑا ہے جو کہ کول کو کہتا ہے کہ کیسی لگی تمہیں تمہارے دوستوں کی موت یہ سن کر کول کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کول پر حملہ کر کے اس خالی گن سے اسے مارنے لگتا ہے اب الیکسی کی دبی سی آواز نکلتی ہے کہ یہ سب نکلی ہے لیکن کول اس کی ایک نہیں سنتا اور اس کے سر پر گن سے وار کر کر کے اسے مار ڈالتا ہے اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب کچھ سج میں نکلی تھا کول کے سب ہی دوست زندہ ہوتے ہیں اور وہ الیکسی کو مرا ہوا دیکھ کر شوکٹ ہو جاتے ہیں اور یہ سب کچھ کول کے فالورز لائف دیکھ رہے تھے اب اصل میں کول نے بہت سارے چیلنج کی ہوتے ہیں اور اس پار وہ کچھ نیا کرنا چاہتا تھا اسی لئے اس کے دوستوں نے الیکسی کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا کہ وہ کول کے لیے ایک ایسا اسکیپ روم بنائیں گے جہاں پر اسے سب کچھ ریل لگے اور ان سب میں جتنوں کی بھی موت ہوئی وہ جھوٹ تھی اور یہ سب بھی لوگ ایکٹنگ کر رہے تھے اور اس ایکٹنگ کے چکر میں کول نے الیکسی کو جان سے مار دیا تھا اور اب سب بھی لوگ اپنی گلتی پر پشتہ رہے تھے اور اسی کے ساتھ یہ مووی بھی اینڈ ہو جاتی ہے